من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین مزید ان فیہی ابباب ہم نے شروع کیے ہوئے اور مزید ان فیہی ابباب نے پہلا باب باب فعال ہم نے مکمل کر لی ہے مزید فیہی ابباب جو ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی سلاسی ہی ہے اور سلاسی سے مراد کونسے افقال ہیں وہ افقال جن کا تین حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے پھر سلاسی کی دو اقسام ابباب کے ادبار سے ہوئی ہیں ایک سلاسی مجرد اور دوسری سلاسی مزید فیہ سلاسی مجرد ہم نے ان ابباب کو کہا ہے کہ جن کے ماضی کے پہلے سیہے میں مادے کی ہی تین حروف آپ کو ملیں گے اور کچھ زائب نہیں ملے گا اس کے بعد جو جو سیہہ آگے چلتا جائے گا سیہے کے اقبار سے کچھ حروف آپ کو زائب ملتے چلے جائیں گے لیکن پہلے سیہے میں ماضی کے پہلے سیہے میں وہ مادے کے تین حروف ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جبکہ مزید فیہ باب میں ماضی کے پہلے سیہے میں مادے کے تین حروف کے علاوہ کچھ نہ کچھ آپ کو زائب ملے گا ہم نے باب افعال پڑھا ہے تو باب افعال میں آپ کو ایک حرف زائد نظر آیا ہے جو کہ حمز ہے مزید ہم دیکھیں گے کہ جو جو آگے جاتے ہیں حروف کی طرح بڑھتی ہے اور کس حد تک بڑھتی ہے یہ آپ نے ڈوٹ کرنا ہے تو الحمدللہ ہم نے باب افعال پہلا باب مزید کی کا مکمل کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس باب کو ایک باب کو کرنے سے قرآن مزید کا ایک بہت بڑا حساب کے سامنے کھل کر آ گیا اور یہ آپ کی دوچسپی کے لیے از کرتا چلوں کہ مزید فری افعال میں سے قرآن مزید میں سب سے زیادہ اجتماع ہونے والا باب باب افعال ہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس باب کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید افعال سمجھنا اس اعتبار سے آسان ہو جائیں گے کہ باب اصل میں ہے کیا کہ ماضی اور مزارع کا کمبینیشن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس باب سے ماضی کا پہلا سیخہ یہ بنتا ہے اور مزارع کا پہلا سیخہ یہ بنتا ہے اور آپ کو صرف پہلا پہلا سیخہ ہی ریکوائیڈ ہے پہلا سیخہ آپ کو بتا دیا اور الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ پہلے سیخہ کو سنتے ہی پوری گردان کر دیں گے چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے مزارع کی ہو دوسری بات مزید سی افعال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان افعال کے نام ہمیں مدد دیں گے ان ابواب میں استعمال ہونے والے مادوں کے معنی بتانے میں جیسے باب افعال 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 اس وزن پہ آپ نے دیکھیں اسلام اسلاما یسلمو اسلامن اکرام اکراما یکرمو اکرامن اکرام کرنا اب ان کے معنی آپ کو بتائیں پھر اس طرح انفقا ینفقو انفاق خرج کرنا اسی طرح ارسلا یرسلو ارسال بھیجنا اس طرح اخرجا یخرجو اخراج نکالنا تو ان ابواب کے نام جو ہیں ان ابواب کے مسادر بھی ہیں اس لیے یہ ابواب ہمیں بہت مدد کرتے ہیں مانا بتانے میں تو آج ہم مزید سی ابواب میں دوسرا باپ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں اور اس باپ کا نام ہے تفعیل تو آئیں بوٹ پہ چلتے ہیں اور تفعیل باپ کو ماضی مزارے کے پہلے پہلے سیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تفعیل ذرا اس وزن کو سامنے رکھیں تفعیل تقدیر یعنی آپ دیکھیں اس وزن پہ جتے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے اور سب کی سب آپ پہ تفعیل کے الفاظ ٹھیک تکریم پھر تصدیق پھر تکزیب پھر تصویر اب یہ سب مانا آپ کو آتے ہیں تکزیب کے کیا مانا ہوتے ہیں تصدیق کے کیا مانا ہوتے ہیں تصویر کے کیا مانا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے تحقیر تحقیر کی مانا بھی آپ کو پتہ ہے پھر تسلیم تامیر تبلیغ باپ افعال میں ابلاغ تھا ابلاغ افعال ابلاغ کوئی بالام غین ماتا اسے ابلاغ اور باپ افعال میں آیا وہ تبلیغ ابلاغ اور تبلیغ آپ کو پتہ ہے پھر ارسال تھا باپ افعال میں یہاں پر ترسیل باپ افعال میں تھا انزال یہاں پر تنزیل باپ افعال میں تھا اعلام یہاں پر ہو جائے گا تعلیم تو بے شمار الفاظ آپ اردو میں باپ افعال کے استعمال کرتے ہیں تو باپ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ماضی اور مزارع کا جو پہلا پہلا سیکھانا چاہیے وہ اصل ریکوائیڈ ہے پھر اس کے بعد مادے کو آپ اس باپ میں ٹھینک کر پوری کی پوری گدار کر سکتے ہیں تو باپ افعال میں جو ماضی کا پہلا سیکھا بنتا ہے وہ ہے فا الہ فا الہ تین مادے کے حروف فا این لام اور این مشدد ہے اس کے مطلب ہے یہ زائد ایک حرف ہے حرف ہے ٹھیک ہے یعنی زائد حرف میں سے ایک زائد حرف کونسا آگیا ہے این کو آپ نے ڈبل کر دیا تو فا الہ یہ ماضی کا سیکھا اور اس کا مزارے پر تفیل کا بنتا ہے یفائلو فا الہ یفائلو فا الہ یفائلو اب جائز کہ ہم فا الہ سے گردان کرتے ہیں ہم ڈریک مادے شروع کرتے ہیں اور اسی میں ہماری گردان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی الحمدللہ تو پہلا مادہ میں آپ کو دے رہا ہوں آئین پہلے ہم خالی جگہ ذرا کر لیں کہ فا الہ کی جگہ نکال کر باقی جو ہمارے پاس ڈائی بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے یہ ماضی میں ہے اور مزارے میں یہ ڈائی آپ کی بچتی ہے یہاں پر ہم نے مادے کے روپ رکھنے ہاں جی پہلا مادہ میں دے رہا ہوں آئین لام میم آئین لام میم ہاں جی یہاں پر فٹ کریں اللہ یو علیمو اللہ ما یو علیمو تعلیم تعلیم کے منہ کیا ہوتے ہیں ٹو ٹیچ ٹھیک ہے نا اللہ ما سے ذرا گردان کریں اعلیم یو علیمو یو علیمانی یو علیمونا تو علمو تو علمانی یو علمنا تو علمو تو علمانی تو علمونا تو علمینہ تو علمانی تو علمنا او علمو نو علمو یا وہی جو یو علمو تو علمو تو علمو او علمو نو علمو یو علمانی تو علمانی تو علمانی یو علمونا یو علمنا تو علمونا تو علمنا تو علمینا تو اللہ ما یو علمو تعلیمن تعلیم دینا اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ این لام میم باتا ہے نا یہ ہم نے سلاسی مجرد میں پڑھا تھا باپ سمیہ سے باپ سمیہ سے کیا بنے گا یہ ماضی مزارے کا پہلا سیکھا علم یعلم علم یعلم تو نو جاننا جاننا کے معنی میں یہ مادہ ہم نے باپ فال میں جب ٹھیکا تو یہ بن گیا علم یعلم افلا یفلی کو وزن پہ علم یعلم اعلام تو انفارم اعلام کسی کو بتانا اب یہی مادہ آ گیا علم یعلم باپ تفعیل میں تو اس کے معنی ہو گئے سکھانا تو اعلام اور تعلیم میں فرق یہ ہوتا ہے اعلام ہوتا ہے کسی کو بتا دینا آپ سے کس نے کوئی بات پوچھی آپ نے اسے بتا دیا یہ ہے اعلام اور تعلیم کیا ہے تعلیم ایک مسلسل عمل ہے تعلیم ایک دن کی نہیں ہوگی تعلیم آپ دیکھیں ماشاءاللہ تعلیم حاضر کر رہے ہیں تو چار ماہ ہونے کوئے ہیں مزید سی عباب کی خصوصیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ ہر باب کی بہت ساری خصوصیات ہیں جیسے باب افعال کی خصوصیت یہ تھی کہ باب افعال جو ہے یہ لازم افعال کو متعددی بنانے کے کام آتا ہے تو نوٹ کرلیں کہ باب تفعیل کی بھی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ بھی لازم افعال کو متعددی بنانے کام آئے گا دوسرے اس میں تسلسل ہے اس میں کانٹینیوٹی ہے اس میں وہ سلسل ہونا کسی کام کا جیسے تعلیم دیکھیں آپ کلیر ہوگی نا تو اللہ ماں ترجمہ کے رہے کیا بنا اللہ ماں کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے سکھایا اللہ ماں اس نے سکھایا اس نے قرآن سکھایا اللہ ماں اللہ ماں القرآن اس نے قرآن سکھایا انیلسیس کریں اللہ ماں فیل پلس فائل پلس محفول فیل اپنے فائل اور محفول سے مل کر کیا بنا جملہ فیلیا اب یہ جملہ فیلیا پورا کا پورا جملہ فیلیا میں خبر بنا کر لارہا ہوں پورا گمورا جملہ فیلیا میں خبر بنا کر لارہا ہوں خبر کے لیے کیا ضروری ہے مبتدہ اور مبتدہ کس حالت میں ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے لہٰذا مبتدہ میں لارہا ہوں یہ نہیں اس پورے جملہ فیلیا کو میں نے بنا دیا خبر خبر آگی تو زہر ہے مبتدہ ضرور ہوگا اب وہ مبتدہ میں لارہا ہوں الرحمن الرحمن علم القرآن مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا جبلا اس میں بن گیا تو دیکھیں اپنے انڈ ریسلٹ سے وہ یا جملہ فیلیا ہوگا یا جملہ اسمی ہوگا تو الرحمن علم القرآن الرحمن نے قرآن سکھایا جی ترجمہ کریں خلق اس نے پیدا کیا خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا کس نے الرحمن نے میرے الرحمن نے قرآن سکھایا اور الرحمن نے انسان کو پیدا کیا ترجمہ کریں علم ابھی کیا ہے اس نے سکھایا علم اس نے اس کو سکھایا یہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے انسان کی طرف اس نے اس کو سکھایا اس نے اس کو کیا سکھایا تو یعنی یہ تعلیم دینا یہ سوچہ دو بحول چاہ رہا ہے کسی کو سکھایا جائے گا اور کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا تو اس نے اس کو سکھایا بیان کرنا اب یہ الٹا پیشمنٹ لگایا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی الٹے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑے جاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں اللہ مہل بیان نے آگیا کہ الرحمن اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ مہل دیان حضور بڑی پیاری ان آیات کی جوہ تشریح کیا کرتے تھے کی طرف اور کریں ان چار آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور رحمت سے یہ مشتقہ رحمت سے ڈیرائیوڈ ہے رحمت سے ڈیرائیوڈ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الرحیم الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے ان دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے رحمت کی کسرت ہے شدت ہے لیکن الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ زیادہ شدت ہے الرحیم میں ایک تسلسل ہے رحمت جس کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں ابھی تک بیٹھیں کہ اس کی رحمت ہے وہ ہمیں کوئی طور پر نہیں پکڑتا الرحمن جوش مارنا اس کی رحمت کا جوش مارنا تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اب ہم جنت میں داخل جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کی بنا پر داخل ہوں گے رحمت کی بنا نبی اس نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اس کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں داخل ہو تو صحابہ میں سے کسی نے جرد کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی میں بھی اسی وقت جاؤں گا جنت میں جب اللہ کا فضل اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمیں اللہ کی رحمت ہی درکار ہے مطلوب ہے آخرت میں دی تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں ٹوم کی صفت ہے الرحمہ دوسری حق پہ غور کریں علم القرآن جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو سکھانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہ جو علوم ہیں ان سب علوم میں ٹوم کا علم کون سا قرآن کا علم لہٰذا اس ٹوم کی چیز کو ٹوم کا علم کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ مل قرآن اس نے قرآن سکھایا تیسے ہاتھ پہ غور کریں خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن تمام چیزوں میں جو ٹوم کی مخلوق ٹوم کی مخلوق وہ کون ہے انسان لہذا اس ٹوم کی چیز کو یہاں پر منشن کر دیا پھر اللہ محل بیان اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا بولنا کس نے سکھایا اللہ نے دیکھنا کس نے سکھایا اللہ نے سننا تمام انسان کو جو صفات دیئے اللہ تعالیٰ نے دیئے لیکن غور کریں یہ جو صفات ہیں دیکھنے کی صفت آپ دیکھیں گے کہ انسان بھی دیکھتا ہے اور ایک چیل بھی دیکھتی ہے بلی بھی دیکھتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات یہ صفت جو ہے وہ جانوروں میں پرندوں میں انسان سے زیادہ آپ کو نظر آئی گی ایسی ہے نا پھر آپ دیکھیں سونے کی صفت انسان بھی سونگتا ہے اور دوسرے جانور بھی سونگتا ہے لیکن بعض اوقات جانوروں میں یہ صفت زیادہ ہو جاتا ہے کیا جانور اپنا مافی زمیر بیان کر سکتا ہے تو اس نے اس کو بیان کرنا سکتا ہے اب یہ بیان کرنا ہی ہے اس کی بنا پر آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے تو پھر اب ان آیات کو ذرا ہی سوالے سنیں کہ تمام ٹاپ کی چیزیں اکٹھی فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مالبیان اب اس کا ریزرڈ بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کی ہے اشرف المخلوقات بنا کر اور اسے بولنے کی صفت عطا کی ہے بیان کرنے کی صفت عطا کی تو یہ صفت کہاں استعمال ہونی چاہیے انہی آیات کے حوالے سے ریزرڈ نکلتا ہے کہ نبی اگرز نے اس کو واضح کر دیا کہ خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہیں من تعلم قرآن وعلما تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں خود اور پھر اس کو سکھاتے ہیں نبی اگرز نے جن سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ ذہن میں رکھئے کہ وہ پہلے ہی بہترین لوگ ہیں اس عمد کے لیکن آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشارت کے مستاق بن سکتے ہیں ہم بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق لیکن دوسرا مہتے ہیں میں آپ سے رہوں لونزا لام لونزا لام نزلہ یونزلو نزلہ یونزلو تنزیلن نازل کرنا نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتنا نزلتو نزلنا ہاں یونزلو تنزلو تنزلو انزلو نزلو تنزلانی 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 یونزلونا یونزلنا تنزلونا تنزلنا تنزلینا انزال اور تنزیل تنزیل نازل کرنا لیکن اس میں کنٹینیوٹی قرآن مجید کے لئے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہا انزلنا فی لیلتو ہم نے اس کو لیلتو تنزل میں نازل کیا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نزلنا ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا ہم نے نازل کیا یعنی نزلنا کے معنی ہم نے نازل کیا اور نزلنا کے معنی ہم نے نازل کیا لیکن ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل انزال کیا ہے یعنی نازل کر دینا اور تنزیل کیا ہے مسلسل نازل کرنا تو نزلنا از ذکرہ قرآن کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام از ذکر بھی ہے یہ ہے اصل ذکر اصل ذکر قرآن ہے تو نزلنا ذکرہ ہم نے از ذکر کو نازل کیا ہاں جی فیل بھی ہے فائل بھی ہے مفہول بھی ہے جملہ اسی ہے بنانے کیا ضرورت ہے کیوں بناتے ہیں زور دینے کے لئے بنائیں ذرا فائل کو اٹھاتے ہیں نا پہلے لاتے ہیں تو لے آئیں نہنو زور پیدا ہو گیا نہنو نزلنا ذکرہ ہم ہم ہی نے الزکر کو نازل کیا اور بھی زور پیدا کر سکتے ہیں انہا لگا دیں ہاں جی انہا پلاس نہنو اسی کل ٹو انہا انہا نزلنا ذکرہ اور زور پیدا کرے خسر کا محفو مقتدہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آئیں حالت تیرے حوالی جو مقتدہ کے مطابق ہو مقتدہ کیا تھا نہنو اور یہ خبر تھی ان دونوں کے درمیان میں ضمیر لانی ہے جو مقتدہ کے مطابق ہو نہنو کے مطابق ضمیر کیونسی ہوگی نہنو تو انہا نہنو نزلنا الزکرہ اب اس کے نازل ہونے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے دیکھیں انہا کا ترجمہ کیا ہے انہا بے شک ہم نہنو کا ترجمہ ہم نزلنا کا ترجمہ ہم نے نازل کیا آج دیکھیں اور کریں انہا بے شک ہم نہنو ہم نزلنا ہم نے نازل کیا ہم پلس ہم پلس ہم اردو میں آپ اس طرح بول سکتے ہیں بے شک ہم 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 نے نازل کیا نہیں اب ایک وہ تو ہی ایک وہ بھی نہیں عطا کرے گا تو بعد یہی ہے کہ عربی زبان کو اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں تو اس زبان کو سمجھنا ہی پڑے اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے اس کا مزہ نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں نا ایک جیسے الفاظ بات بار آرہے ہیں انگریزی میں آپ بھی کو لگائیں گے بار پر لیکن عربی میں دیکھیں کوئی آپ کو ایک جیسا نظر نہیں آرہا انہا اس کے اندر ہم ہے نہنو الگ سے ہم ہے اور نزلنا میں الگ سے ہم ہے کوئی ایک لفظ جو ہے تم سے نظر سے مل بھی نہیں رہا تو انہا نہنو نزلنا ذکر اور اگلی حصہ جیس کا مکمل کریں ابھی وہ کیا ہے وَإِنَّا بے شک ہم وَإِنَّا لَهُ اس کے لَحَافِذُونَ سیمپل جملہ اس میں آرہا نہنو حافظون ہم حفاظت کرنے والے ہیں لَهُو اس کی انہا لگایا تو انہا حافظون لَهُو انہا کی حبر پر لام داخل کیا تو انہا لَحَافِذُونَ لَهُو پھر اس لَهُو کو درمیان میں لے آئے اسے ایک خوبصورتی پیدا ہوگی کلام میں اور اس لَهُو پہ زور بھی آگیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی بازت کریں جی ترجمہ کریں يُنَزِلُو وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا يُنَزِلُو آیاتِن جی یہ آیاتِن کیا ہے يُنَزِلُو فیل با فائل اور آیاتِن یہ کیا ہے ترجمہ کرتا ہے مفول مفول تو حالتیں نصب میں ہوتا ہے مفول تو حالتیں نصب میں ہوتا ہے یہ کونسی حالت ہے یہ حالتیں نصب بھی ہے آیاتِن 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 آبِدَاتِن 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 تو یہ مفول ہے اور حالت نصب بھی ہے دیکھیں وہی ایراب زیر پر پیش اتنا آپ پڑھ لینے کے بعد پھر بھی زیر دیکھتے ہی جو پہلی جی ذہن میں آتی ہے وہ جدی ہے یعنی آپ کبھی بھی زیرنی طور پر تیار ہی نہیں ہوں گے اسے پہلے حالتیں نصب ماننے کے لئے کیونکہ ہمیں کہیں نصب تو زبر ہے نصب ہی یعنی زبر ہی نصب نہیں ہے صرف ٹھیک ہے بعض جگہ زیر بھی نصب ہوتی ہے کہ لے لوگ پات تو يُنَزِلُو آیاتِن وہ نازل کرتا ہے ایسی آیات نقرہ ہے تو اس لئے تجمہ کہوں ایسی آیات بیناتن جو فاضح ہے يُنَزِلُو آیاتِن بیناتن علا عبدی علا عبدی اپنے بندے پر اپنے سب سے پیارے بندے پر خانجی یُنَزِلُو فیل مَفَائِل آیاتِن بیناتن محصوف صفت ہو کر محفول علا جار عبدی مزاہ مزاہ فلہ ہو کر مجرور اور جار مجرور ملکہ مطالق ہو گئے یُنَزِلُو فیل کے فیل اپنے فائل محفول اور مطالق سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو گیا جملہ فیلیہ ہو گیا اب اس پورے جملہ فیلیہ کو میں بنا رہا ہوں سلح جملہ فیلیہ کو سلح بنا رہا ہوں جب سلح بنا تو پیچھے محصول ہو گا وہ ہے اللہزی اب محصول اور سلح مل کر کچھ نہ کوئی جملے میں بنتے ہیں اس کو میں بنا رہا ہوں خبر جب اس کو خبر بنایا تو پیچھے مقتضا ہو گا اور مقتضا کیا ہوا وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر ایسی آیات جو بازے ہیں کیوں نازل کرتا ہے بھی یخرجہ تاکہ وہ باہر نکالے کچھ مادے آپ کو دیتا ہوں جلدی سے ماضی مزارے یہ تو ایسا ٹاپکس ہیں کہ دل کرتا ہے کہ آیات کرتے ہی رہیں کرتے ہی رہیں لیکن یہ ہاتھ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو بس مادے کو باہر میں ڈالنا اور پھر اسے ماضی مزارے کا سیخہ بنانا اور پھر سیخہ پہچاننا کہ سیخہ کونس ہے اس میں فائل کون ہے عیسائی چیز انشاء اللہ تلاب کی یہ جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی ہاں جی مادے میں پاس سواد دال کاف جی کیا بن جائے گا صدق یوسدیک صدق یوسدیک تصدیق 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 کرنا لے لوگ مادہ لکھنا ہوں صرف نیچے کاف زالبہ کیا بن جائے گا کذب یکذب تقضیبن وہ تھا تصدیق کرنا یہ ہے کٹلانا مادہ میں پاس کاف دال میم جی کیا بنے گا قدما یکدیم تقدیمن تقدیم کے معنی آگے کرنا لیں یہ اتنے مادے میں نے آپ کو دی ہیں صحیح افعال کے صحیح افعال کے تو صحیح افعال کا ذکر ہو تو غیر صحیح افعال کا ذکر کیا بغیر بات پوری نہیں ہوتی تو اب کچھ مادے غیر صحیح افعال کے جینا جس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے باب تفہیل میں غیر سی مادے جب استعمال ہوگے تو اتنی چینجز کوئی خاص نہیں آپ سامنے آئیں گی مادہ ہے حمزہ خارا ماموس سے شروع کرتے ہیں حمزہ خارا کیا بنے گا جی اخر یو اخر تاخیر تاخیر پیچھے کرنا تاخیر ہوگی یعنی کیا ہوا آپ نے پیچھے کر دیا گردان دیکھیں کوئی چیز نہیں آرہی اخر 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 تو نو چینج محمود آپ کا نو چینج ہاں جی دو الفاظ ان کا تجمع مجھے کر دیں کیا بنے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا قداما تو قداما سے قدامت کیا تجمع بنا اس محننس نے آگے بھیجا قداما یو قدیمو تقدیمن آگے کرنا اس محننس نے آگے بھیجا اور اخرت کیا تجمع ہوگا اس محننس نے پیچھے چھوڑا ماں قدامت جو اس محننس نے آگے بھیجا آگے بھیجا و اخرت اور پیچھے چھوڑا اور وہ محننس کون ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں علمت نفس ماں قدمت و اخرت ازا سماون فترت جب آسمان پھٹ جائے گا و ازا القواقب تسرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے و ازا ال بحارو خجی رت جب سمندر کھاڑ دیے جائیں گے و ازا القبورو بو سرت اور جب کبنے تلپٹ کرنے گا تو کیا ہوگا علمت نفسم ماں قدمت و اخرت ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے تیچھے چھوڑا یعنی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے تیچھے چھوڑا اگر سادہ سا مقوم رکھیں تو اس دن پتا چل جائے گا کہ آپ کی پرائیٹیز کیا تھیں دنیا آگے تھی پرائیٹیز ہی تھی یا آخرت کو پرائیٹی تھی اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اللہ کا اللہ فرمہ رہے ہیں بل تنیون الحیات الدنیا تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل آخرت خیر و ابقا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اور باقی اس کے مقوم تفاصیر میں وہ بھی بالکل صحیح ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا کرتا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے اور جو اچھا یا برا کرنے سے وہ رک جاتا ہے رہ جاتا ہے وہ گویا اس نے پیچھے چھوٹ دیا تو قیامت کی دن سب کچھ پتا چل جائے گا ایک اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ انسان نے اس وقت اپنے آپ کو رکھیں اس سے پہلے جو کچھ انسان نے کیا نیک یا برا عمل وہ اس نے آگے بھیج دیا اور اس وقت سے بعد میں جو بھی وہ نیک یا برا عمل کرے گا وہ اس نے پیچھے کیا یعنی جو آگے کیا جو پیچھے کیا پورا نامہ عمل اس کے سامنے جاتے گا قیامت کی دیتا ہے اور ایک مفہوم اس کا جو بڑا پیارا مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان جو اچھا یا برا اس دنیا کی زندگی میں کرتا ہے وہ تو آگے بھیج دیتا ہے اور اس اچھے یا برے کے جو نتائج یا اثرات دنیا میں رہ جاتے ہیں وہ کوئی اس نے پیچھے چھوڑا ہے اب اس سے ذرا اندازہ کریں کہ اگر اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو اس اچھے کام پر جو لوگ عمل کریں گے قیامت تک کے لئے اس کیلئے صدقہ جاریہ بڑھ گیا اس کے برعکس اچھے شخص کوئی برا کام شروع کر گیا پھر اس پر اس کے مرنے کی بار لوگ جو عمل کریں گے وہ اس کے لئے کیا بنے گا آپ اس کا اندازہ کر سکتے یعنی کہ اچھے شخص کہے گا یہ اتنی نے کیا میں نے تو اتنی نے کیا کی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مطرین ایک کام جو تُو کر کے آیا تھا لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو تیرا کھاتا جو ہے وہ کھل گیا تھا لہٰذا یہ تیرے کاؤنٹ میں جمع ہوتے رہے اور آج اتنی نیکی ہیں تیرے ساتھ پڑا پیارا یہ مفہوم ہے بارل میسیج ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے ظاہر بات ہے جب بھی قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو زیرو ہی سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے تو بس قرآن مجید یہ ہی آپ کو بار بار جو ہے وہ اٹھاتا ہے آپ کو چھٹکیں کاٹتا ہے تو کچھ کر لو اور بہترین شخص وہی ہے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے مزید کچھ مادے انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں بسکس کر کے تو پھر تیس رہا آپ شروع کریں گے سبحانک اللہ محبابی حمدی کا موسیقی